موسیقی اگر ہندوستان کے لوگ چاہ لیں تو کسی کو بھی وہ آسمان پر بٹھا سکتے ہیں اور وینیش کے سنگھرش کو لوگوں نے دیکھا اس کے ہر باؤٹ کو اس کے ہر داؤں کو دیکھا ہر مورچے پر اسے لڑتے دیکھا اس کے سنگھرش کو سراہا اور ائرپورٹ پر ہزاروں کی سنکھا میں لوگ امڑ پڑے تھے سیکیورٹی ارینجمنٹس میں پولیس کو کافی جدو جہد یہاں پر کرنی پڑی حالانکہ جب وینیش پوگارٹ بھارت لوٹ آئیں تو ان کی آنکھوں میں آسو تھا کیا یہ آسو کیا یہ درد گولڈ میڈل نہ لاپانے کے پیچھے کا قارن ہے یا پھر اس کے پیچھے قارن یہ ہے کہ جو سنگھرش انہوں نے کیا اس وقت وہ وہاں پر اکیلی تھی کیا ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا جو سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں جو چرچائیں لگاتار ہو رہی ہیں اس میں یہ سوال بہت اہم ہو جاتے ہیں حالانکہ وینیش پوگارٹ اب بھارت لوٹ آئی ہے کوٹ نے ان کے سلور میڈل کی اپیل کو خارج کر دیا ہے اور اب وہ سلور میڈل بھی نہیں لے پائیں گی یہ بات یہ درد یہ غم ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوگا ہی لیکن ایک جو بڑا اپ ڈیٹ وہ یہ مل رہا ہے کہ وینیش پوگارٹ اب واپس میٹ پر لوٹ سکتی ہیں اور ایک بار پھر سے شاید ہم آنے والے اولمپک میں ان کا جلوہ دیکھیں اور ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ گولڈ بھی جیت جائیں برحال آپ کو سرسرے طور پر بتا دیتے ہیں کہ وینیش پوگارٹ کے بھارت لوٹنے سے کچھ سمیں پہلے سے لے کر اور اب تک کیا کچھ گھٹ نکرم ہوا دراصل وینیش پوگارٹ نے بھارت لوٹنے سے پہلے ایک تین پنوں کا لمبا چھوڑا نوٹ لکھا جس نوٹ میں وینیش پوگارٹ نے سبھی کا دھنیواد کیا ہر خاص عوام کا دھنیواد کیا لیکن ایک وہ خاص شخص جس کا نام اس میں نہیں تھا وہ شخص ہیں مہاویر فوگارٹ جو ہاں آپ کو بھی جان کر رچمبہ ہوا ہوگا مہاویر فوگارٹ وہی شخص ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں گیتہ اور ببیتہ دونوں کو کشتی سکھاتے تھے اور اپنے پریوار کی انہیں بیٹیوں جیسے وینیش کو بھی انہوں نے کشتی سکھائی وہ دعوپیت سکھائے لڑنے کا ساحس دیا ہنر دیا لیکن ان کا اس میں کہیں نام نہیں ہے یہ سارے ان کے اس پوسٹ کو اور اس میں آئے ہوئے کمنٹس کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ویواز ہو سکتا ہے یا پھر اپنے تاؤ مہاویر فوگارٹ کو وہ بھول گئیں یہ بھی سوال لگاتار اٹھ رہا ہے انہی کی بہن کے چچیرے بہن کے جو پتی ہیں پون انہوں نے بھی اس پر کمنٹ کیا اور انہوں نے باقاعدہ کوڈ کر کے ان سے یہ پوچھا کیا آپ تاؤ مہاویر کو بھول گئیں جنہوں نے آپ کو کشتی کے گھر سکھائے اور دعوپیچ میٹ پر کیسے لڑنا ہے اور وہ ساحس انہوں نے دیا حالانکہ یہ تھوڑا پریوار کا اور تھوڑا لوگوں کا یہ ایک وشہ بنتا جا رہا ہے چونکہ پریوار کے بیچ کیا آپ سی سامنجس سے کیا پریم کی کوئی کمی ہے کیونکہ مہاویر فوگارٹ جیسا شخص جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو نہ صرف پہلوان بنایا بلکہ کومن ویل گیم میں میڈل لانے تک کابل بنایا انہی وینیش فوگارٹ کے تاؤں مہاویر فوگارٹ کا اگر نوٹ میں نام نہیں ہے تو سوہبھاوک ہے لوگوں کا اس اور بھی دھیان جائے گا لیکن شیرنی کے ساحس کو ہر کوئی سراہ رہا ہے اس وقت اس بات پر دھیان لوگوں کا کم ہے اور اس طرف زیادہ ان کا دھیان ہے کہ وہ اب بھارت واپس لوٹ آئی ہیں اور بھارت واپس لوٹنے پر اب آگے ان کا کیا اگلا قدم ہوگا یہ بھی دیکھنے کا وشہیالہ کی چرچہ کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ وینیش فوگارٹ نے جب سنیاس کا اعلان کیا تب اس وقت مہاویر فوگارٹ نے ان پر فون سے باتشیت کیا اور مہاویر فوگارٹ کے دوارے جب ان سے فون پر باتشیت کی گئی تو اس باتشیت میں انہوں نے یہ انہیں یاد دلایا کہ وہ پہلوان ہیں وہ سنگرش کرنا نہ چھوڑیں وہ دعو پیچ نہ بھولیں اور ایک بار پھر سے میٹ پر لوٹیں اور شاید اسی کارن وینیش فوگارٹ نے اس میٹ پر واپس لوٹنے کا ایک بار پھر سے سہاز دکھایا اور پھر سے ایک تیاری وہ کریں گے آگے کیا کچھ ہوگا اس پر بھی ہم نظر بنایا رکھیں گے لیکن وینیش فوگارٹ کے بھارت لوٹنے پر کچھ ایک اور تصویریں جو ائرپورٹ پر دیکھنے کو ملی جہاں کانگریس پارٹی کے نیتا دیپیندر ہڈا وہاں پر پہنچے تھے انہیں لینے کے لیے کئی بار میڈیا سے بات کرنے کی کوشش وینیش فوگارٹ سے وینیش فوگارٹ نے کوشش کی بات چیت کرنے کی کوئی ریاکشن وینیش فوگارٹ دے سکے لیکن اس بیچ دیکھا یہ گیا کہ وینیش فوگارٹ کی آنکھوں سے لگاتار جھر جھر کر آسو ہی بہ رہے تھے اس وقت وہ کچھ بھی بول پانے کی استطیق میں نہیں تھی ایک دو بار انہوں نے پریاض بھی کیا کہ وہ کچھ بولیں لیکن جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتی ان کی آنکھوں سے آسو چھلکنے لگتے اور گلہ رند جاتا اور چہرے پر وہ ہاو بھاو ساف بتا رہے تھے کہ اس وقت وینیش فوگارٹ وہ راحت محسوس کر رہی ہیں جو راحت انہیں پچھلے کافی لمبے سمجھ سے نہیں ملی تھی اپنوں کے بیچ آ کر انہیں سمبھتیہ ساحس واپس مل رہا ہے اور ایسے منو بھاو جو اس کھلاڑی کو ساحس دے رہے ہیں وہ ان کے من میں امڑ رہے ہیں گھومڑ رہے ہیں وینیش فوگارٹ میٹ پر واپس لٹیں گی کیا آگلا اولمپک پدک وہ جیتیں گی ان سبھی سوالوں کے بیچ لگاتار یہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر کافی دیکھی جارہی ہیں جب وینیش فوگارٹ ائرپورٹ پر موجود تھی اور ائرپورٹ سے نکلنے کے لیے کافی جدو جہد اور کافی سنگھرش انہیں کرنا پڑا چونکہ ہزاروں کی بھیڑنے انہیں واگ ہلیا تھا شیرنی کا ویلکم ایک ریسلر ایک پہلوان ایک یودھا کے طور پر ہوا ہے لیکن آپ کا کمنٹ سیکشن میں ویلکم رہے گا وینیش فوگارٹ کے سنگھرش اور ابھی اس وقت جو ورطمان پرستیتیاں چل رہے ہیں کیا ایک سپورٹسمن کے لیے ایک سپورٹسمنشپ کے لیے یہ پرستیتیاں اسے توڑ دینے والی ہیں کیا ان سے بچنے کے لیے قدم اٹھائے جانے کیا ہو شکتا ہے آپ کا اس پر اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں موسیقی